ہمارے حضور کی شان پڑھو غیر مسلموں کو پڑھو ہمارے حضور کے بارے میں کیا کیا لکھا انہوں نے کتنی تعریفیں لکھی ہیں ہمارے حضور کے چریتر کے بارے میں بات کرتا ہے ابے کبھی حضور کو پڑھ بے وقیف انسان اور وہ ڈانسنا کا جو تیندو گھونچو ہے ہمارے حضور کے بارے میں بکباس کرتے ہوگے اور ہمیں تو نیشنل لیول کے جو چند چینل اس چیز کو چلا رہے ہیں ان کے خلاف بھی اگر لوئر کی ٹیم کھڑی ہو کوٹ میں کھسیٹنا چاہیے ایسے لوگوں کو ایسی باتیں ہمارے حضور کے بارے میں آپ چینلوں پہ دکھا رہے ہو شرمیات ہی آپ لوگوں کو یہاں کتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی رہتی ہے ان کے دلوں کو چھلنی کر رہے ہو اور مسلمانوں کے علاوہ جو منصف مزاد غیر مسلم ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہو ہمارے حضور کی بات کرتے ہو پوری دنیا میں ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی ہے جیسا کہ آمنہ کے لاغ بے شک سبحان اللہ تم کہو کہ تم تو مانتو اس لیے کہہ رہے ہو آو میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں دی ہینڈریٹ کتاب لکھی گئی تھی یہ دوکٹر مائیکل ہارٹ آپ نام سے پہچان جائیں گے کہ یہ نون مسلم ہیں دوکٹر مائیکل ہارٹ بتا دو ہندوستان کے ایک بچے کو یہ بات تاکہ انہیں پتا چلے بسنا میں پیٹ کر کے وہ آتن کی ذہنیت کا بھارت کے سنویدان کی دھجیاں اڑانے والا یہاں پر اس نے صرف ہمارے ساتھ دھوکا نہیں کر رہا ہے اس نے تو گاندی جی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا پتواس کی ہے مگر سوکول سیکولر پارٹی بھی موہ میں دہی جمائے بیٹھے ہیں ان کو یہ ہوش نہیں ہے کہ یہ ہو کیا راہ کنٹری میں مسلمان سب کد برداشت کر لے گا ان کا گھر جلا دو برداشت کر لے گا ان کے پچوں کو اجار دو برداشت کر لے گا ان کی عورتوں کی گود اجار جائے برداشت ہیں ان کے پچے یتین ہو برداشت ہیں عورتیں ودوہ ہو برداشت ہیں لیکن کان کے پر بھی کھول کر کے سنو اگر ہمارے حضور کی شان میں توہید کی جائے گی مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا بیشت بیشت واہ وحب کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ مولانا جنیز صاحب اس نے کتاب لکھی دی ہینڈریٹ کتاب کا نام رکھا جو لوگ گوگل سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ گوگل پر سرچ کریں میں نون مسلم حضرات سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں وہ پڑھیں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے سو شخصیتوں کو سو پرسنالٹیز کو چنا پورے اتحاس کی پورے اتحاس کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی روح اللہ تک اور عیسی روح اللہ کے بعد قیامت تک ہمارے حضور تک اس نے ساری شخصیتوں کو بڑا مہام مہام شخصیتیں وہ کسی بھی انگل سے ہوئی ہوں سب کو پڑھا اور پھر چنا لاکھوں شخصیتوں میں سے سو کو چنا آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ تمہارے حضور کی عظمتوں کا چرچہ صرف اپنے ہی نہیں کرتے ہیں بیگانے بھی کرتے ہیں شرط یہ ہے کہ آدمی انصاف کے ساتھ میرے حضور کی جیونی کو پڑھے تو سہی یہ پسپیندرہ جیسے یہ تینا سرسوکی جیسے کتنے ایلرگی والے گوک سائے آ کر کے مر گئے لیکن حضرت نے سچ کہا رہے گا یوں ہی تیرا چرچہ رہے گا پڑھیں ساتھ ہو جائیں جل جانے والے مٹ گئے مٹ گئے مٹ جائیں گے آتا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹوگا کبھی چرچہ رہا سو لوگوں کو چنا لاکھوں لوگوں میں ذرا سوچنا کہ سو لوگوں کی فہریس میں جو آیا ہوگا وہ اس کی نظر میں کتنا مہان ہوگا کتاب کا نام ہی اس کا دی ہینڈ ریٹ رکھا اس نے آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پستک تلاش کرنے کا شوق نہیں ہے تو گوگل پر سرس کیجئے ڈالیئے دی ہینڈ ریٹ اور بائی دکٹر مائیکل ہارٹ پوری ڈیٹیل نکل کر کے آ جائے گی سو لوگوں کی فہریس بنائی پھر اس نے ترتیب دی کہ ان سو لوگوں میں وہ کون ہیں جو دس کے اندر آئیں گی توجہ ہے آپ لگوں کی یعنی ان میں نمبرنگ شروع کی کہ اس کے اعتبار سے دس نمبر پہ کونے بیس پہ کونے چالیس پہ کونے پچاس پہ کونے ساٹھ پہ کونے ستر پہ کونے اس نے یہ جو ہے نمبرنگ شروع کی تو جنابے والا اب بکٹر بڑھ جائیے رمز یہ نمبرنگ شروع کی کہ کس طریقے سے پتا چلے گا تو لوگوں آپ کو سن کے تاجب ہوگا اور میں بھارت کے گھر گھر تک یہ بات پہچانا چاہتا ہوں خدا کی قسم دکٹر مائیکل ہارٹ میں جب نمبرنگ شروع کی تو دس کے اندر لیا پھر بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے ہنڈرے کے اندر وہ جانتے ہو اس نے جب یہ سوچا کہ ان سو لوگوں میں وہ نمبر پہ کس کو لوں تو وہ سوچتا رہا یہ سا روح اللہ کے بارے میں بھی اس نے اپنی کتاب میں نیوٹن کا بھی ذکر کیا ہے میرے خیال سے ابراہیم لنگن کا بھی ذکر کیا ہے بھئی بھلی ویدمان سخصیتوں کا ذکر کیا ہے لیکن تمہیں سن کے تاجب ہوگا کہ پہلے نمبر پر اس نون مسلم مفقر نے اس الیکشوال نے اس عظیم مدبر نے پہلے نمبر پر اگر کسی کو رکھا تو آمنہ کے لان کو رکھا محمد الرسول اللہ کو رکھا اب بھی کہنا پڑے گا دنیا والوں تمہیں وہی جو آلہ حضرت نے کہا تھا سب سے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ وہ بالہ ہمارا نبی قاقرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی گویا کہ اس نے اپنی کتاب میں یہ کہا جو آلہ حضرت نے کہا کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے سارے اچھوں میں اچھا بولیے نا جوڑ سے سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا کبھی میڈیا والا کوئی آ جائے نا گودی میڈیا والا تو اس سے کہنا جواب تو ہمارے علماء کرام دیں گے جواب تو سیدہ فروزمیہ صاحب قبلہ یا مولانا توصیف رضا صاحب یا مولانا جنیس صاحب یا کوئی اور عالم دین دیں گے مگر بیٹا آ گیا ہے تو یہ شیر سنتجہ حضرت کا سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مرزد دیجئے کہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سبحان نباب زندہ بات زندہ بات اور یاد رکھنا جتنے بھی توہیل کرنے والے ہوئے ان کی موت بڑی درد نبک ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے یہ تلپ تلپ کے مرے ہیں ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ کوئی پروسانے حال نہیں ہوتا ہمارے حضور کی بات کرتا ہے دیکھ چودہ سو سال کے بعد بھی یہ مانا کہ ہم ہمارے اندر بہت خامی آئیں ہیں اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے دے اور آپ لوگ بھی نیک بنو یاد مسجدوں کو آباد کرو پیشانیوں میں سجدوں کی طلب پیدا کرو پنج وقتہ نمازی بنو شریعت پر عمل کرنے والے بنو یہتنے دوگ فھوک رہے نا تمہاری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ دیکھ لینا تو فھوک نہ بند کر دیں گے ان کی آوازیں نکلنا بند ہو جائیں گی کہیں نہ کہیں قصور وار تو ہماری بدعملی کا بھی ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی رسکونسبل ہیں لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے کہ نیکی کے راستے پر آئیں سچائی کے راستے پر آئیں اور یہ بات یاد رکھیں دنیا تمہیں کتنا ہی زلیل کرنا چاہے اللہ نے تمہیں آلہ کر دیا کوئی تمہیں نیجہ نہیں کر سکتا ذرا بولیے زور سے بولیے سبحان اللہ اور زور سے بولیے سبحان اللہ عزت اسی کے دستے قدرت رہے اور جسے چاہتا ہے اس کی گردن میں ذلت کا توکڈال دیتا ہے ابلیس کو دیکھ لو اور یہاں دیکھو یہ ابلیس کے بچے یہ ہیں یہ سب جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نادان کو اس بات کا بلکل نہیں پتا وَتُعِزُ مَنْ تَشَاؤ وَتُزِلُ مَنْ تَشَاؤ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ آپ پڑھے میرے ساتھ وَتُعِزُ مَنْ تَشَاؤ وَتُزِلُ مَنْ تَشَاؤ جھوٹی نباز شاعت کی بارش فضول ہے ہم کو وَتُزِلُ مَنْ تَشَاؤ اللہ پہ بھروسہ رکھو اللہ پہ بلیو رکھو وہ تمہاری مدد کرتا ہے کرے گا اس کی بارگاہ میں جھکو وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا وہ تمہیں کسی کے آگے دبنے نہیں دے گا خدا کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا اس پہ یقین تو کرو وہ تو ذرے کو گوھر بنا دے قطرے کو سمندر بنا دے بنجر زمین پہ پھول کی وَا 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 بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ پتھر کو مومو مومو کو پتھر بنائے وہ بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ پتھر کو مومو مومو کو پتھر بنائے وہ پتھر کو مومو مومو کو پتھر بنائے وہ اس کی اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دبا وَتُعِزُ مَنْتَشَا وَتُزِلُ مَنْتَشَا نادان کو اس بات کا بِالْقُلْ نَحِي بَتَا وَتُعِزُ مَنْتَشَا وَتُزِلُ مَنْتَشَا اور مجھے ابھی زبیر حسانی صاحب نے بتایا